سولن نگر نگم کے سی ایل سی صفائی کرمیوں نے شکر وار صبح شہر میں صفائی کرنے اور کڑا اٹھانے سے منع کر دیا اور دھرنے پر بیٹھ گئے ان کا کہنا تھا کہ ان کے صفائی پر ویکشک کا ان کے ساتھ بیوہار ٹھیک نہیں ہے آئے دن اس کی گالیاں سننی پڑتی ہے وہ لگ بگ آٹھ ہزار تنخواہ پر کام کر رہے ہیں اس کے باب جود دس بارہ گھنٹوں کی نوکری کرنی پڑتی ہے جس سے وہ تنگ ہے اس کے علاوہ پچھلے دنوں ہوئے ایک چھوٹے سے معاملے کو لے کر کرمچاریوں پر آروپ لگائے گئے اور ان پر ایفہ یا درج کرنے کی بات کہی گئی شنی کمار کا کہنا ہے کہ دسکوین میں آنے والے کڑے کو وہ سلوگڑا لے جاتے ہیں اس دوران کڑے میں کئی چیزیں آتی ہیں اس دوران کچھ دوائیاں اس میں پائی گئی تو نگم کی طرف سے ان پر کمپنیوں سے سیٹنگ کرنے کے آروپ لگائے جاتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ کڑے میں کیا کیا شامل رہتا ہے اس کے بعد جود ہم پر آروپ بھی لگے اور گالی گلوج بھی کی گئی نام شنی کمار ہے سر ہم صفائی کرمچاری ہیں اب یہ ڈسٹیبین میں جو بھی کڑا آتا ہے ہم اس کو چک کے سلوگڑے لے جاتے ہیں ٹرک میں لوڈ کر کے وہاں دوائیاں جیسے کچھ آتے ہیں سسٹم اب سارے ہی کڑا ہم نے ڈہرپی پہچانا ہم نے گھنی لے گا جانا تو یہ ہمیں کمپلیٹ آئی ہے کہ صاحب تم نے دوائی دوائی فیکٹری میں اپنی ٹرک لگا رکھا ہے ہم کیوں لگا گے ٹرک یہ تو ہمارا کوئی کام نہیں ہمارا کام کوڑے کا ہے ہم نے کوڑا اٹھایا کوڑا ٹرک میں ڈالا وہ سلوگڑے پہنچا دیا ہمیں کیا پتے اس میں دوائی ہیں یا کیا ہے جو بر جی آئے ہمیں تو سارا اٹھانے پڑتا ہے کوڑا نہیں اٹھا ہے تو ہمیں یہاں سے اپس کمپلیٹ ملتی ہے کہ تم نے کام نہیں کیا تو سر یہاں پہ ہمیں یہی بولا گیا ہے روپالی کہتی ہے کہ بینہ بجا انہیں نکال دینے کی دھمکیاں دی گئے وہ گھر گھر سے کوڑا اٹھاتی ہے پچھلے دنوں وہ پریگننٹ تھی جس کارل انہوں نے چھوٹا وارڈ مانگا جس میں وہ تھوڑا آسانی سے کام کر سکے لیکن انہیں ایسا وارڈ اور کشے تک دیا گیا جس میں بہت ادھک سیڑیا تھی میرے نام روپالی ہے میں اپنی بہن کی شادی میں پندرہ دن کی چھوٹی لے کے جوئن کمیشنر سے چھوٹی لے کے گاؤں گئی تھی تو پندرہ دن کی چھوٹی مطلب میں دس دن میں ہی واپس آگی دس دن کے بعد انہوں نے سر نے مجھے ڈوٹی پہ نی لیا انہوں نے کہا کہ تیری کمپلین بہت ہے کہ تجھے ڈوٹی پہ نی لیا جائے گا تجھے ڈوٹی سے نکال دیا ہے کہ میں نے کیا نام بندوں کے ساتھ وہاں پہ مس بیہیب کیا ہے جو کہ میں اپنے وارڈ میں گئی تھی میں نے سب سے وہاں پھوستاج کری تو سب نے منا کری سب نے سائن بھی گرے سب نے اپنے نمبر بھی دیئے بلکہ یہاں کمیٹی میں آفیس میں آئے تھے آنجی سے کچھ بندے میرے لیے انہوں نے میرے لیے بات بھی کری تھی کہ یہاں پہ کسی کے ساتھ کوئی مس بیہیب نہیں کریا اس نے تام ہفتہ دس دن انہوں نے مجھے گھر پہ بیٹھا کے رکھا سر میں نے ان کو اپنی پرابلم بتائی تھی کہ میں پریکننٹ ہوں مجھے جیادہ بڑا وارڈ نہ دیا جائے اور انہوں نے مجھے جان پوچھ کے دو سو تین سو پوڑیا ہے وہاں پہ میں کوئر ڈگری کالیج کا وارڈ دیا گیا ہے وہ مجھ سے ہوتا نہیں ہے بہت بڑا وارڈ ہے ویکی کہتے ہیں کہ ان کے صفائی پرویکشک کا بیوہار ٹھیک نہیں ہے اسی لئے ان کی مانگ ہے کہ ان کی جمعیداری سے ہٹایا جائے تاکہ اس طرح کے معاملے دوبارہ پیش نہ آئے میرا نام ویکاس ہے اور میں سی ایل سی کا وارڈ کروں اور مجھے کافی ٹیم نگت نگم میں ہو چکا ہے اور ہمارے جو ویکتے ہیں کافی جیادہ پرشان ہیں خاص کر راجش کمار جی سے کہ وہ ہمارے بندوں کو گالی گلوں سے بات کرتے ہیں اور کوئی ڈوٹی ٹیم ہمارا ہے نہیں جی جبکہ آٹھ گھنٹے ٹوٹی بنتی ہے آٹھ گھنٹے کے اندر بھی ہے سلو 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 کھنٹے کام کرتے ہیں اس کے بعد جیتے کے ساتھ جو ہے جلد وانی سے یہ بات کرتے ہیں راجش کمار جی بچ ہمارا آپ سے نویدن ہے کہ ہمیں راجش کمار جی یہاں پر نہیں چلی ہے سلون شہر میں اور جب تک یہ نہیں جائیں گے یہاں سے یہ لوگ کام پیری جائیں گے اور ہمارا کو جو ہے سیلری بڑی کم ملتی ہے بتا دے کی صفائی کرمچاری شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں ایک اہم رول نبھاتے ہیں گھر گھر سے کھوڑا اٹھانے شوچالے صاف کرنے شہر کی نالیوں کو چکا چک رکھنے میں یہ صفائی کرمچاری ہمیشہ آگے رہتے ہیں لیکن آج ان کے دھرنے پر درشن پر بیٹھنے سے کہیں نہ کہیں صفائی ویوستہ پر چر مرانے والی ہے وہیں اس بارے میں نگر نگم کمیشنر نے کہا کہ انہیں شکایت ملی ہے جس پر وہ جانچ کر رہے ہیں اگر کسی کرمچاری کی گلتی ہوگی تو اس کے خلاف سخت کاریوائی عمل میں لائی جائے گی وہیں کرمچاریوں کن کے ادھکاروں کے بارے میں بھی جانکاری اپلک کروائی جائے گی دیکھیں آج صبح لگ بھگ چانس آٹھ کے آسپار صفائی کرمچاری ہم پر آئی تھے میرے سے میتے ہیں ایسے وہ نے ریٹن میں بھی کچھ اپنی انگریبینسز دیں ہیں جو انہوں نے ریٹن میں کہا کہ ہمارے ساتھ کام کو لے کے ٹھیک ہے باتمی جی کی جاتی ہے اور سہی سے بات نہیں کی جاتی ہے تو بات میرے سنگیان میں لائی گئی ہے اس پر تورنت کاروائی ہوگی اس کے لابہ بہت ساری چیزیں جو ان کے رائٹس ہیں جو ان کو نہیں پتا ہیں جیسے ای پی ای پی ای ای سائی کو لیکن کو میڈیکل فیسل ڈیس کیس طرح کی ملنی چاہیے اس کے لئے ہم بہت ہی جلدی ایک ان کا کیمپ بھی اویرنیس کیمپ اور گنائز کرنے جارے جس میں سے ہم جو ای پی ای پی ای ای سائی کے ادھیکاریوں کو بلا کے ان کے لئے اویرنیس کیمپ چلائیں گے تاکہ ان کو اپنے رائٹس کا پتا چلے باقی کچھ ڈیوٹی روسٹرز کا ایشوت ہے کہ ان کو پتا نہیں ہوتا کہ ڈیوٹی کہاں لگے گی ان کی کس طرح سے تو اس کے لئے ہم سٹیم لائن کرنے کے لئے بہت جلدی ایک میٹنگ کر کے اس میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سسٹم کو ایمپروڈ کیا جاستا ایسا ہوتا کہ جب آپ ایک پریبار میں رہتے ہیں جیسے آپ ہی ہیں تو گھر میں بچے کچھ گلت کام کرتے ہیں تو ان کو درانا پڑتا ان کو دانٹنا بھی پڑتا پر ایک اس کی کمریادہ اور ایک لیمیٹ ہونی چاہیے اگر اس کا علمگن ہو رہا اگر اس کو کروس کیا جا رہا تو دیفنی چاہیے وہ کوئی بھی کرمچاری ہو اس کے خلاف جب کارمائی عمل میں لائی جائے گی کئی بار گاڑی کھڑی کھڑنی پڑتی ہے کھڑا اٹھانے کے لیے تو کہتے کی چلان ہو جاتا ہے اور ڈیوٹیز ہیں جیسے لیڈیز ہیں ان کو جب اسے یہ چاہتے ہیں کہ لائیٹ ڈیوٹی دی جائے تو یہ ماند پتا کہ یہ آدھارپن ان issues کو دیکھا جائے گا اور اس پہ کاربائی کی جائے گی اس کے علاوہ ان کے بہت سارے رائٹس ہیں جو ان کو ان کا پتہ ہی نہیں ہے تو ان کو بتایا گیا ہے اور کوشش کریں کہ یہ جو بیبستہ ہے اب میں اس کو خود منیٹر کر رہا ہوں تو ان چیزوں کو جو فیوچر میں نہیں ہوں گی اس کے لیے ہم پریاس کر رہے ہیں اور بہت جلدی یہ چیزوں کو سیٹ کیا جائے گا